آج ہم پکائیں گے پاکستانی ساغ ایسے گھٹیاں اس میں سے نکال کے ہم اس کو رکھیں گے پھر اسے واش کریں گے یہ دیکھیں اس بیگ میں اس طرح سے تھا یہ تو یہ ہم پکائیں گے اس کے علاوہ مجھے اس میں ایڈ کروں گی یہ میتھی دیکھیں کتنی فریش سی نظر آ رہی ہے ساتھ میں ہمچے چاہیے ہوگی پالک یہ دیکھیں میں نے پالک کی تقریباً چھے گھٹیاں لی ہیں ماشاءاللہ سے بہت فریش سی ہے پالک اس کی جو روٹس ہیں اس کو پہلے ہم لیدہ کر لیں گے تو پھر اس کو واش کریں گے بیگ میں سے ساگ نکالنے کے بعد ہمیں پہلے ساگ کو ساف کرنا ہے تاکہ جو فلائز گہ رہا ہوں اچھی طرح سے ہم چیک کر لیں پالک بھی کھول کے اچھی طرح سے چیک کریں گے اور ساگ کو بھی موسیقی ساہ کی پتیاں اس طرح سے یہ چیک کرتے ہوئے تو پھر اس کی جو سٹیمز ہیں اس کا ایسے اوپر سے سکن پیل کر یہ چلکا سا ہوتا ہے یہ سخت ہوتا ہے اس کو بلانے میں پھر آسانی رہتی ہے جب وہ اتار دیں تو اندر سے جو نرم سا گودہ ساہ کا وہ ساہ کی ٹینی کا وہ پھر نکل آئے گا تو اس طرح میں چلکا تار ہوں گی پہلے باری باری سارے ساتھ میں اس کے پتے چک کریں گے کہیں سونڈیاں وغیرہ جب مکھیاں وغیرہ تو نہیں اوپر تو پھر میں اس کو واش کروں گی چرا کریں گے موسیقا 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 یہ باتھو ہے باتھو ہمارے ہاں ساغ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ میرے گارڈن میں تھا میں نے تھوڑا سا یہ پتیاں اس کی توڑی ہیں یہ سٹیمز کے اوپر بیج نکلنا شروع ہو گئے ہیں انڈ آف سیزن ونٹر شروع ہونے والا ہے ہمارے ہاں ونٹر میں یہاں پہ اس طرح کی یہ چیزیں جو بوٹیاں یا ویڈز جو ہیں وہ پھر تھوڑی ڈائی ہو جاتی ہیں سمر میں پھر یہ خود ہی ہوگنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو سیٹ لگے ہوئے ہیں وہ گارڈن کے اندر خود ہی مٹی میں سارے گر جائیں گے تو نیکسٹ یئر یہ خود ہی جڑیں پکڑ لیں گے یہ میں سام ٹائم ہم لوگ اگر فریش ساگ پکائیں تو یہ فریش ہم یوز کرتے ہیں لیکن ہم لوگ فریز کر لیتے ہیں سردیوں میں جب ساگ آتا ہے تو ہم لوگ ساگ میں یوز کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کے ساتھ ساگ مزے کا بھی بنتا ہے اور جلدی گل بھی جاتا ہے یہ دیکھیں پاکستان میں تو یہ بات ہوں عام مل جاتا ہے فصلوں میں لیکن ہمارے ہاں ملنا مشکل ہے اے بھائیں موسیقی تھوڑی سی ہری مرچیں ابھی میں ڈالوں گی باقی جب تڑکہ لگاؤں گی تو پھر اس میں شامل کریں گے موسیقی 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 تڑکہ لگانے کے بعد جو آپ کا ایکسٹرا ساغ ہوگا تو اس طرح سے یہ کنٹینر لے کہ ان کو ووش کریں تو انہیں فیل اپ کر کے تو فریز کرلیں جب بھی آپ کا دل چاہے تو نکالیں اور تڑکہ لگا کے مزہ اڑائیں تو میرے پاس جو بچا ہوا ساغ ہے تو میں اس کو کنٹینر میں بھر کے اس طرح سے سیف کرلوں گی موسیقی موسیقی موسیقی